اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما میجر ریٹائیڈ محمد لطاسب ستھی صاحب وجود ہیں جو پی پی سکس سے ایم پی اے بھی ہیں یہاں پہ لیٹ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا یہ بتا ہے لطاسب صاحب آج ہم کوٹلی ستھیاں وزٹ پہ گئے مختلف یوسیز میں گئے وہاں پہ ہم نے رہائشوں سے بات کی بڑا شکوا کیا انہوں نے بڑی عذیت ہے جو کولیاری روڈ ہے کوٹلی کولیاری روڈ دیفنس روڈ بھی اس کو کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے گھڑے ہیں بہت برا حال ہے اس روڈ کا مریضوں کو بڑی پریشانی ہے لوگوں کی گھاڑیاں تباہ ہوگی ہیں اور لوگ بڑے عذیت میں تو یہ روڈ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا پپرک ٹی وی کا انتائی میں شکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اصل میں یہ روڈ جو ہے یہ لیترار کوٹلی کولیاری روڈ جو ہے یہ دو ہزار پندرہ سولہ سے شروعی تھی ہمارے جو پیشر ہو تھے نون لیگ والے انہوں نے اس روڈ کے لیے کمیٹی بنائی فنڈ ان کے پاس تھا نہیں اور انہیں ساری کو اکھیڑ کے رکھ دیا جو ہمارے کے لیے پڑ گئی ان کی تو شاید کوشش ہے تھی کہ یہ ہم کریں گے تو الیکشن جید دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نیت کا پھر دیتا ہے الیکشن کے لیے استعمال کیا ہونا الیکشن کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے بہرحال اس کے تین گروپ تھے پہلا گروپ جو تھا وہ کوٹلی سے سانٹھی تک تھا دوسرا سانٹھی سے مرزا پور تک اور تیسرا جو ہے وہ کلیاری دریجلیم کے اوپر جو بریجا اس تک تھا جو گروپ ہے تیسرے والا وہ تو مکمل ہو گیا وہ اب مکمل ہے جو پہلے دو گروپ ہیں اس کا جو ٹھیک دار ہے اس کو اس ایریے کا تجربہ نہیں تھا ہیلی ایریے کا اس نے یہ دونوں گروپ ایک ہی ٹھیک دار نے لے لیے اور لیٹر آن وہ اس نے اس سے جو ہے وہ باگ گیا وہ کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا میں کہ میں نے کوشش کی میں نے بھی ایم پی اے بننے کے بعد میں ٹھیک داروں سے میٹنگ نہیں کرتا ہوتا لیکن میں نے ایسی ایکشنگ کے موجودگی میں اس سے ایک میٹنگ کی اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ کام کرو ایک دفعہ وعدہ کرنے کے باوجود دن فائنلی ہی ریفیوز اس نے کہا کہ میں کام نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے یہ معاملہ تو اس کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا اگر اس کے پاس ایکسپینینس ہی نہیں تھا تو اس کو آپ نے اپوائنٹ کر لیا تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پندرہ سولہ میں یہ ان کو پتا ہوگا کہ ان نے کس وجہ سے کیا کیسے کیا لیکن یہ سی اینڈیو والے ٹھیکہ دیتے جو ہے وہ سی اینڈیو دیپارٹمنٹ دیتا ہے اور اوپور اینڈ اے اس وقت جو ہمارے اینڈ اے اور ایمپی ایس تھے یہ ان کو صحیح کا پتا ہوگا کہ وہ کیسے ٹھیکہ دیا گیا کیا کیا معاملہ ہوا اب جب میں اس کی اور ڈیٹیل میں گیا تو میں نے کہا کہ بھئی ٹھیکہ دار جس نے اور کام کیے ہوئے کوئی اچھا ٹھیکہ دار لگا کہ اس کو کام شروع کرو گورنمنٹ آف پنجاب سے پیسہ لانا میری ذمہ داری ہے میں پیسے کی کمی نہیں ہونے دوں گا جب یہ معاملہ ہوا تو ٹھیک داروں سے رابطہ کیا تو وہ جو ٹھیک دار جس نے گروپسی میں کام کیا تھا اس سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں کام ہم مکمل بھی کر دیں گے پیسہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لے آئیں گے آپ کوشش کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کریں کہ یہ دوہزار پندرہ سولنگ کے ریٹ کے اوپر ابھی ہمارے سے کام نہ کرویں ابھی اٹھارہ انیس ہے بلکہ بیس آ گیا ہوا ہے تو یہ انیس بیس کے ریٹ جو ہیں وہ ہمیں دلا دیں تو ہم کام جانے میں جلدی کر دیں گے اب اس کے لیے جو ایک لیگل فارمیلٹی تھی وہ یہ تھی کہ اس ٹھیک دار کا کام جو ہے اس کو ریسنڈ کیا جائے اس کو اس سے فارق کیا جائے اس کو نوٹس دیے جائے ایک دو تین فلانا فلانا جو بھی لیگل فارمیلٹی تھیں وہ وہیں سارا سسلہ ہوا اور پھر یہ معاملہ ہوتے ہوتے یہ معاملہ آج جو ہے وہ سی این ڈیو سے فائنل ہو کے پی این ڈی میں ہے اور پی این ڈی میں تھوڑی دیر پہلے بھی میری وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ پندرہ بیس دن لگیں گے مہینہ ایک مجھا امید ہے کہ مہینہ ایک تک یہ معاملہ جو ہے فائنل ہو جائے گا جہاں تک اس کے فنڈز کا تعلق ہے آج بھی اس وقت بھی گیارہ کروڑ رپیہ اس کا فنڈ جو ہے وہ ریلیز کرا کے ایکشن کے فنڈ میں جو ہے وہ پانچ رکا ہوا ہے یہ جو آپ سارا بتا رہے ہیں پروسیس ورکنگ یعنی روڈ کا کام کب سے شروع ہو رہا ہے کیا نیوز دے رہے ہیں آپ اپنے ووٹرز کو رہائشیوں کو دیکھیں مجھے اپنے ان ووٹرز کا جو اس پر سفر کرتے ہیں ازاد کشمیر کی ٹریفک بھی چلتی ہے ہمارے لوکل لوگ بھی چلتے ہیں ملوڈ ستیوں کے سانٹھی کے سانٹھن والی سانٹھ سولا کوٹلی کے مجھے ان کا انتائی شدت سے حساس ہے کہ وہ اس ٹوٹی پھوٹی روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو بڑی دکھت ہوتی ہے فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لیکن ٹوکٹیڈ شارٹ کہ یہ میری ذمہ داری میری میں آتا ہے اور میں اس کو کراؤں گا اور یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر فل فلج طریقے سے اس کے اوپر کام ہوگا اور اس کو جلد ان چلا مکمل کروائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں بزرگ خاتون کئی کئی کلومیٹر دور جاتے ہیں پانی بھرنے اور بیماری کے حالت میں بھی کئی کئی کلومیٹر چلتے رہتے ہیں اس شدید گرمی میں بھی تو پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حال کرتے ہیں یہ تو بنیادی ضرورت ہے دیکھیں پانی اصل میں میری پوری کینفیجنسی جو ہے مری تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی سجنیاں ان دونوں میں پانی کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ زیادہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے مجھے اس بات کا شدت سے حساس ہے اس سلسلے میں میری چیفنسر پنجاب سے بات ہوئی انہوں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک آبے پاک آتھارٹی بنائی اس آبے پاک آتھارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں اور پھر آہ ہمارے لئے ایک خوشحاند خبر یہ ہے کہ پنڈی ڈسٹرک کے لئے انہوں نے ہمارے امین ایس داکت علیہ آباسی کو جو ہے وہ کنوینر نامزد کیا ہے کہ وہ اسے جی کے معاملہ کریں گے اس آبے پاک آتھارٹی کے تھرو ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مختلف جگہ پہ ہینڈ پمپس گرہ لگا کے باقی معاملات کر کے تو پانی کی بحالی کی جائے لیکن اس کا جو مستقل حل ہے مستقل حل ہے اس کا بلک وارٹر سپلائی جو کہ مری کے لئے پلین کیا گیا تھا تو لائنے ابھی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ان کو زنگ لگ چکا ہے اور بو روپے زائے ہو چکے ہیں عوام کے اس سلسلے میں میں منسٹرز کو دو تین دفعہ لے کے آیا ان کو دریا کے کنارے تک لے کے گیا اس کے لئے نہ صرف وہ روڈز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں بلکہ ساڑھے تین کلو میٹر لمبی لائن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ لیڈ ہے اس کے لئے باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے جنریٹر جو جنریٹر سیٹ جو ہے وہ سلکھیتر یار میں پڑی ہوئے ہیں اور ان کو بھی زنگ لگ رہا ہے کل بھی سی ایم سے جب یہاں پہ بات ہی پنڈی میں ہوا ہے تو کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور میری برپور طریقے سے کوشش ہے کہ یہ بلک وارٹر سپلائی سکیم جو ہے یہ تھرو ہو یہ اگر تھرو ہو جائے گی تو اس سے اس علاقے کے پانی کے مسائل جو ہے یہ حال ہو جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ کوٹلی ستیاں میں کوئی کالج نہیں ہے کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے بچیاں ابھی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بڑے شہروں میں جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اتنی خوبصورت تحصیل اتنے خوبصورت نظارے ایک لاکھ سے زائد کی عبادی اور کوئی کالج کوئی یونیورسٹی نہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جہاں تک کالجز کا تعلق ہے کوٹلی ستی میں ڈگری کالج فار بائز اور ڈگری کالج فار کلز دونوں موجود ہیں ان کا میار نہیں اچھا لیکن ان کا میار اس وجہ سے نہیں اچھا کہ وہاں ٹیچرز کی کمی ہے ہمارے ایڈیے میں سہلتے ہیں نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچرز جو یہاں پر اپتائنات ہوتے ہیں وہ جلدی سماو اور دی ایدر پوسٹنگ رہا کے چلے جاتے ہیں اس سلسلے کو میں نے ٹیکل کیا کہ کوئی چھے سو ستانویں ٹیچر دیفیشنٹ تھے سکونوں اور کالجز میں ان میں سائنس ٹیچرز کو ایک سو اٹھتر بندوں کی اپائنڈمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اگلے سنڈے کو ہم لوگ ان کو جو ہے اپائنڈمنٹ لیٹر دے رہے ہیں جو آرٹس اور باقی معاملات تھے ان کو وہ جو ہے وہ پنجاب 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 کمیشن کے تھوڑو ان پراسس ہے وہ بھی انسیلہ جلدی ہو جائے گا اور ان کی کمی بھی پوری کر دی جائے گی اور لیبز کی لیبز جو ہے ان کا سٹنڈر بھی بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ مری میں کوسار یونیوریسٹری جس کی لیجسلیشن میں میں اس کمیٹی کا میمبر تھا اس کی لیجسلیشن بھی کرائی اور مری کی بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آن گراؤنڈ مری میں کوسار یونیوریسٹری جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی بلکل وہ آپ نے اس کا انیشیٹیو لیا اور اس کی آواز بھی ہم نے ہی اٹھائی تھی ہمارے پروگرام میں تو کوٹلی ستیاں کو یونیوریسٹری کب دے رہے ہیں کوٹلی ستیاں میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اتنے جلدی کوٹلی ستیاں میں یونیوریسٹری کی بجائے ہم مری کی کوسار یونیوریسٹری کا کیمپس جو ہے وہ کوٹلی ستیاں میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے بڑی خوشائن بات ہے آپ کا ایک اور بڑا انیشیٹیو اچھا ایک اچھا قدم ہے کہ کوٹلی ستیاں کو آپ ٹوریزم سپارٹ بنا رہے ہیں تو اجو کا مرکز بھی بنے گا روزگار بھی بنے گا اور یہ بڑی خوشکبری ہے وہاں کے رہائشوں کے لیے لیکن بنیادی سہولتیں وہاں پہ نہیں ہیں تو اینیوے اس ٹوریزم سپارٹ کے حوالے سے کیا پلانز ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں تھوڑا اس سوالے سے بتائیں میں نے سب سے پہلا انیشیٹیو یہ لیا کہ جس وقت منیسٹر کی اوٹ ہوئی تو میں اس میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ ٹوریزم کس کو مل رہا ہے تو جس کو ٹوریزم ملا تھا یا سلامائیوں کو اس کو میں نے وہیں سٹیج کے اوپر اسے پرامز لیا مبارک بات دیتے ہوئے کہ آپ کو میں ایک ایسا ایریا دوں گا جس سے آپ کی رپورٹ بھی بنے گی کردگردگی بھی بہتر ہوگی اور میرا ایریا بھی آپ لفٹ ہوگا اور نائش آفیم کے سب سے پہلا وزٹ اس کو میں نے کروایا اور بہت جلدی کروایا چند دن گزرے تھے ابھی تک ہمیں آلف اٹھائے ہوئے اور اس کے بعد اس کا معاملہ شروع ہوا جب اس کی بریفنگ خان صاحب کے پاس گئی ان کو بریف کرنے کے لیے وہ یہاں سے واپس گئے تو خان صاحب نے بھی اس کو یہ نقشے بکشے دیکھ اس کو بڑا پسند گیا اور وہاں پہ لکی لی اللہ جنسیب کرے نحی ملاک صاحب بیٹھے تھے جنہیں اس ایریا کو وزٹ کیا ہوا تھا انہوں نے بھی خان صاحب کو بتایا کہ سر میں یہ ایریا دیکھ کے آیا ہوں اور اس ایریا کو دیکھنے کے بعد میں نے آپ کو ٹویٹ کیا تھا کہ دیر ایزہ ہیڈن سیکرٹ نیر بھائی اسلام آباد اس سے یہ معاملہ آگے چلا آج سمہ الحمدللہ ایک تو پرسوں ہمارا ٹنڈر ہوا ہے ورڈ بینک کے تھرو وہ ابھی اس کو ماسٹر پرانر بنے گا اور اس کے مطابق ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ فوکس کر کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ گھٹھا کریں بلکہ اس کی نیچرل بیوٹی اسی طریقے سے قائمدہ میں رہے اور اس کو سارے ایریا میں پھلیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ اتنا ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کوٹلی ستیاں میں گیس ہی نہیں ہے گیس جیسی بنیادی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں میں نے اس کے لیے جو ہے وہ گیس کے سلسلے میں جو ہے انیشیٹیو لیا اصل میں گیس جو ہے یہ پنجاب حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ مرکز کا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے صداقت علیہ واسی سے بھی بات ہوئی سارا سلسلہ ہوا اس کا ہم نے سروے کروایا اور وہ سروے کی جو کاسٹ ہے وہ عربوں میں ہے ٹھیک اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چونکہ اگر اس ایریا میں گیس پہنچ جائے میں نے آج سے بہت عقصہ پہلے میں نے آئیواز نازم تو میں نے گورنر پنجاب خالد مقبول تھے ان کو ایک بریفنگ دی تھی اور اس میں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر اس ایریا میں آپ گیس پروائیڈ کر دیں تو یہاں کے جنگل جو ہے وہ دس سال میں اس سے دگنے ہو کے اوپر آئیں گے اور اس سے جو آپ کو آمدن ہوگی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ادروائز یہ جنگل جو خوبصورتی ہے جو نیچر ہے وہ ختم ہو جائے گی آج تو بڑی خوبصورتی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور نیچر کو بھی نقصان ہو رہے ہیں اور جو ہے قیمتی درخت کا بھی نقصان ہو رہے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اس حوالے سے دیکھیں گیس نہ ہونے کے والے سے ایک بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اب اس کا ایک الٹرنیٹیو یہ ہے کہ اگر تو سوئی گیس پائپ لائن کے تھوڑ وہاں پان جائے گی تو بہت بہتر اگر نہیں تو کوشش ہے کہ الین جی یا کم از کم ہاری یونین کانسلز میں مختلف جگہوں کے اوپر جائے گیس کے سلنڈرز پروائیڈ کر دی جائیں تاکہ جنگلات کو کٹاؤ سے روکا جا سکے بہت اچھی بات اچھا آخری سوال کہ خواتین کا یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کا جو جتنے بھی دھانے ہیں وہاں پہ لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ تو ضروری ہونی چاہیے خواتین کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اس پہ پچھلے دنوں میں ہماری بات ہوئی ہے کہ مری میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آدھ تھانہ بن جائے اور پہلے ایک ہی تھانہ ہے ایک آدھ اور تھانہ بن جائے اور پھر اس میں لیڈی پولیس بھی ہر تھانے میں ہر چوکی پہ لیڈی پولیس کے خواتین بھی ہونی چاہیے جو لیڈیز کے معاملات کو ڈیل کر سکے بہت شکریہ